اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو ریسرچ لیب دوستو ویسے تو آپ نے دنیا کے بہت سے امیر ترین انسانوں کے بارے میں سنا ہوگا جیسے ہیلن مسک، سٹیو جواز، ورن بفیر اور بل کیٹس وغیرہ آج کی اس ویڈیو میں آپ دنیا کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک عورت کے بارے میں جانیں گے جس کا نام شیخہ مہرہ ہے لوگ عام طور پر انہیں پرنسیس آف دبائی کے نام سے جانتے ہیں شیخہ مہرہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے جس کے پاس انتہا کی دولت اور شہرت ہے پرنسیس مہرہ کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس محل میں وہ رہتی ہے اس محل کو صرف اور صرف گولڈ اور ڈائمنڈ سے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے ناظرین آپ نے سنا تو ہوگا کہ شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی آئیے اب بات کرتے ہیں شیخہ مہرہ کے شوقوں کے بارے میں پرنسیس مہرہ کا پہلا شوق گھوڑے پالنا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کو گھوڑے پالنے کا شوق جنون کی حد تک ہے ان کو گھوڑے پالنے کا شوق بچپن سے ہی تھا یہ اپنے دن کا آجے سے زیادہ وقت تو اپنے گھوڑوں کے ساتھ گزارتی ہیں پرنسیس مہرہ کے پاس دنیا کے گیارہ خوبصورت نیاب اور مہنگے ترین گھوڑے موجود ہیں اور ہر ایک گھوڑے کی قیمت تین ملین ڈالرز سے زیادہ ہے اور دبائی میں ہونے والے ہارس رائنگ کمپیٹیشنز میں یہ بہت شوق سے حصہ لیتی ہیں شیخہ مہرہ کا دوسرا شوق سویمنگ ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے محل میں ایک لکجری سویمنگ پول بنا رکھا ہے اور ان کا تیسرا شوق اپنے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں رکھنا ہے دنیا کی کوئی ایسی گاڑی اور سپورٹس کار نہیں ہے جو شیخہ مہرہ کے پاس نہ ہو ان کے محل میں ان کے پاس دنیا کی مہنگی ترین سپورٹس کار موجود ہیں پرنسیز زیادہ در بگارٹی فراری اور لیمبرگین ہی چلانا پسند کرتی ہیں اور اب بات کرتے ہیں پرنسیز کے پیٹس کے بارے میں ان کے پاس دنیا کے مہنگی ترین اور عالی قسم کے ڈاگز موجود ہیں اور اس کے علاوہ پرنسیز نے دو شیر بھی پیٹس کے طور پر رکھے ہیں جو ان کو تحفے کے طور پر دیئے گئے تھے میک اپ فیشن اور دنیا کے مہنگی ترین برینڈز کے کپڑے پہننا ان کی پرسنیلٹی کا ایک خاص حصہ ہے پرنسیز دنیا کے مہنگی ترین محل میں رہتی ہیں جسے ہاؤس آف نا خلیفہ کہا جاتا ہے اس محل کی ہر ایک ایک چیز گولڈ اور ڈائیمنڈ سے ڈیزائن کی گئی ہے یہ محل ہر لحاظ سے لکجری اور ہر قسم کی فسلٹی اس میں اویلیبل ہے پرنسیز مہرہ 26 فرگری 1994 کو دبائی میں پیدا ہوئی اور دوستو اب بات کرتے ہیں شیخہ مہرہ کی خدمات کے بارے میں پرنسیز مہرہ دنیا کے سماجی کاموں میں بھی مصروف ہیں یہ اپنے ذاتی اخراجات سے غریبوں کا خاص خیال رکھتی ہیں اور اس کے ساتھ بہت سے یتیم خانے بھی چلا رہی ہیں اور پھر شاہی خاندان کے فرنڈ میں سے یہ لڑکیوں کے لیے بہت سے سکول اور تعلیمی آداریں چلانے میں بھی کامیاب ہو چکی ہیں اور ان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کی دبائی کو ترقی آفتہ بنانے میں بہت زیادہ مدد کی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور میرے چینل ریسرچ لیک کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ